امریکہ کی ویزے کے حوالے سے پانچ سال کا ملٹیول ویزا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں بی من بی ٹو ویزا اور یہ اگر آپ کی جیب میں پچاس ہزار روپے موجود ہیں تو یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصطرانک فرنڈز میں آپ کا دوست فقار تاہیر خان دوستو اس وقت میں پورٹوں میں موجود ہوں اور اس وقت جو دوستو میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ امریکہ کے ویزے کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں اس ویزے کو آپ صرف اور صرف پچاس ہزار یا فیفٹی ون ساؤزن روپیز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ تمام ترچیدے میں آپ کو اسپلین کرنے جا رہا ہوں اور کافی لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹریول رسٹی بنانے کے لیے جاتے ہیں ملیشیا سنگاپور سائلنٹ اور اس طریقے سے کمبوڈیا جاتے ہیں ویدنام جاتے ہیں ساؤت افریقہ جاتے ہیں بہت سارے موالک میں جاتے ہیں اور وہ جانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اچھی ٹریول رسٹی بن جائے تاکہ ہم شینگن سٹڈیا کینانا وغیرہ کا ویزے اپلائی کریں گے تو وہ لگ جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں فرنٹس میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں امپورڈنٹ ویڈیو ہے اور جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو انفرمیشن میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں امیرکا کی ویڈی کے حالے تھے صرف اس مختصر سے کام کے لیے اس مختصر سے کام کے لیے پاکستان میں وہ ایجنٹس جنہوں نے امریکہ اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھا وہ کنسلٹنٹ جنہوں نے امریکہ کبھی خود نہیں کہیں گے وہ تین تین چار چار لاکھ روپے جائیں وہ امریکہ کا ویڈیو اپلائی کرنے کے لیے لے لیتے ہیں یہی کام بڑے زور و شور جا چلا ہے اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو گھر بیٹے بیٹے آپ کچھ کام بھی کر لیں گے اور صرف آپ کو ایک دفعہ امریکن ایم بیسی سلام آباد یا امریکن کارچی وہاں جانا پڑے گا تو اور اس سے یہ کہ آپ اس سے پیسجر خرج کریں ملیشیا سنگاپورت ہائیلنڈ کے والے سے وہ پیسے آپ کے بچ جائیں گے تو یہ فرنڈ جو آپ کو بتا ہے کہ یہ امریکہ کا جو بیدہ ہے یہ اپلائی کرنے کے لیے ہم بھی اچھی خاصی کاف لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ویورش سبسکرائبرز کو فری میں دینے چاہیے تاکہ ان کا بھی بھرا ہوتا گے ہر چیز اس زندگی میں دنیا میں پیسہ نہیں ہے انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے اور نیکی کریں اور اس کی جو امید ہے اور جو نیکی کے جو عجر ہے اس کی امید جائے وہ اللہ رب العالمی سے لکھیں سہی ہے تو کچھ کام جائے وہ انسان کو چاہیے کہ انسانیت اور بھالائی کے بھی کرے سہی ہے تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ چیزیں اکپلین کرتا ہوں اس وقت میں فرنڈز پورتو میں موجود ہوں پورتو is the second biggest city of Portugal بہت شکل بھال کا یہ دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور بہت خوبصورت شہر ہے میرے پیچھے جو آپ کو بھی یہ بریج نظر آ رہا ہے اس سے کہتے ہیں لویس بریج یہ بڑا ایک تاریخی بریج ہے اور پورتو جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت تنی شہر ہے یہاں کا انسٹرسٹرکچر اور یہ بہت زیادہ ٹوریسٹ یہاں پر آیا ہے یہاں پر ٹوریسٹ جو مجھے اس وقت لیزمن سے بھی زیادہ نظر آ رہا ہے بہت یہ بریج آپ کو نظر آ رہا ہے اس پرش کے پاس بہت شعبتیں گی رات کے یوں سمجھیں کہ دس بجے کے پاس حرامی بنجھو نہیں ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہروج پہ ہوتا ہے اور ناج گانا ڈانس پارٹیاں اور چل دی ہوتیں گی موسیقی 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 میرے کہنے کا مطلب بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے تو یہ بھی یہاں بھی سن سے جلنا ہے تو شیطان جو ہے وہ امالو یہاں کے رات کے دس بجے کے بعد اس بریج کے نیچے اور اس بریج کے اعتراب میں فول یعنی یہ سپیٹ سے جو نہیں اپنی کاروائییں دار رہواتا ہے تو بچیں بھائیوں ان چکروں سے بچیں جس مقصد کے لیے آپ یورپ آئیں نا پیسے کمانے کے لیے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کام کریں اللہ اللہ کریں اور اللہ سے شکروں سے بچیں آپ سے اب چلتے ہیں اور ایک چیز میں اور بتا دوں آپ کو کہ یہ پورٹوں میں میں کوئی اپنی کوئی کسی میڈنگ کے لیے کسی کام کے لیے نہیں آیا اصل میں آپ کو بتا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں گیا ہوا تھا براغہ میرا دوست ہیں محمد علی بھائی ان سے میری بزنس کی میڈنگ تھی تو پھر میں یہاں پر آگیا کیونکہ میں تین چار گھنٹے سور کرنے کے میں لیزبن نہیں جانا جا رہا تھا براغہ اور یہ پورٹوں کا سفر ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹی کی ٹرین کا راستہ ہے تو کل صبح میں یہاں پر آ گیا تھا آج شام کی میری فلائرڈ ہے اور تقریباً تین سے چار گھنٹے بعد میری فلائرڈ ہے اور پھر میں جا رہا ہوں پورٹوں سے ایمسٹرم ہالنڈ اور آفٹر فائیو سکس ویکس میں آجا ہوں بچوں کی سکول کی چھوٹیاں ہیں تب میں بچوں کے ساتھ کچھ بچوں کے ساتھ ٹائم گزانے کے ساتھ بچوں کے ساتھ ٹائم گزانے کی میں بہت چون ہی ہے آپ یقین کرنے کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریویلنگ کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن میں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرپ لیتا ہوں کہ ٹائم نہیں ملتا آپ فیملی کے لیے دوستوں کے لیے تو پس میں اب جا رہا ہوں میں کچھ ٹائم کے ساتھ گزانے اور آفٹر فائیو سکس ویکس میں آجا ہوں اور آفٹر اس ویدے پہ اگر آپ امریکہ چلے جاتے تو اس ویدے اس پہ جو ہے آپ ایک انٹری میں چھے مینے رہ سکتے ہیں اس ویدے کو فرنڈ آپ نے اپلائی کرنا ہے نا وہ آن لائن اپلائی کیجئے آپ اس کے لیے آن لائن کمپیوٹر ہے نہیں آپ کے بس لیپٹ آف ہے یہ کمپیوٹر ہے وہاں چلے جائے ایک فارم ہے اسے کہتے ہیں ڈی ایس وان سکسٹی ڈی ایس وان سکسٹی اس فارم کو کہتے ہیں اور اس ویدے کی فیزے ایک سو پچاسی ہنڈرڈ ایڈی فائی ڈالر یعنی روپے میں بنتے ہیں پچاس اکاوال نال روپے تک کہ میں آپ کو بھی سکرین پر دکھا دیا ہے اس سے زیادہ نہیں بنتے ہیں تو آپ نے اس ویدے کو فارم کو فلپ کرنا ہے یہ فارم جب بنا ہے ڈی ایس وان سکسٹی فارم یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے یہ ہر کوئی نہیں بڑھ سکتا اس فارم کو آپ نے سوچ سمجھ کے سب انفرمیشن دینی ہے اور جو بھی انفرمیشن دینی ہے وہ آپ نے صحیح صحیح انفرمیشن دینی ہے کوئی غلط بیانی سے آپ نے کام نہیں لیا کیونکہ یو ایس کینیڈا کی انٹیلیجنس جنہی دوستو بڑی سٹرونگ انٹیلیجنس ہیں اور وہ جو اگر آپ نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا تو پھر وہ آزرمیز آپ کا ریجک کر دیں گے جو بھی بات کرنی ہے چاہے فارم میں انفرمیشن دینی ہے چاہے انٹریوی میں انفرمیشن جو سوالات کے جوابات دینے ہیں آپ نے بالکل صحیح ڈاکومنٹ بغیرہ چیک نہیں کرتے ہیں لیکن آپ اپنے ڈاکومنٹ ساتھ میں لے کے جائے گا اپنے بینک سٹیٹمنٹ اپنی این او سی اپنی تمام سے جو اپنے ڈاکومنٹ سے نا وہ ریٹی کر کے آپ ضرور ساتھ میں لے کے جائیے یہ نہیں کہ آپ خالی ہاتھ چلے گا بھلنے میں کار بھائی نہیں کہا تھا کہ کچھ بھی چیک نہیں کریں گے چیک نہیں کرتے نائنٹی پرسنٹ وہ چیک نہیں کرتے سیکن وہ چیک کر رہتے ہیں موسٹلی وہ لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے بینک سٹیٹمنٹ چیک کر لیتے ہیں بہت سے لوگوں کی این او سی بھی چیک کر لیتے ہیں تو ڈاکومنٹ آپ نے سارے لے کے جانے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کا صرف کانفیٹنس اچھا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے انٹریوی دیجئے اور اچھے طریقے سے آپ کا کانفیٹنس ہوگا تو آپ انٹریوی بھی دیں گو اور آپ کا ویسے بھی لگا میرا بھی ایک کانفیٹنس ہے میرے پیچھے آپ کو کتنی ساری میں بھی آپ کے سامنے سے کانفیٹنس کے ساتھ بنا رہا ہوں بہت سے لوگ مجھے دیکھ بھی رہے لیکن کانفیٹنس ہونے چاہیے کانفیٹنس ہے تو آپ جو نہیں بہت سارے معاملات بہت اچھے انداز بکلیں گے پینٹس یہ آج کی ویڈیو جو چیزیں میں آپ کو بتائی ہیں ونس اگن آئی ریپیٹ مائی ورچ اپلائی ایپلائی ایڈی فائیو ڈالر اور یہ فارم جو ہے آپ نے یہ آن لائن فیل اپ کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو میں جا رہا ہوں آج ایمٹرم ایمٹرم پہنچ کے مزید آگئی باچید ہوگی اور آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں اپنے پیرنٹ اور اپنے بودھروں کا بہت بہت خیال رکھیں اور اپنے بھائی کے چینل کبھی میں ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی